خطبہ جمعہ مثل نبی شریف بطاریخ نو شواز چادہ سو بیالیس ہجری بمطابق اکیس مئی دو آزار اکیس لعنوان رمضان کے بعد بھی حمل سالے پر حمیش کی کرنا قطیب فضیلت الشیخ تاکٹر عبداللہ بحیجان ترجمہ باعواز حافظ محمد افبال راشد تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے جسے چاہا اپنی ہدایت کی توفیق بکشی اور جسے چاہا اپنی اطاعت و فرما ورداری کی اطاعت ادایت اطاعت فرمائی پرہیزگاروں سے عبادت قبول فرما کر انہیں اپنی خسنودی سے نوازا ہم اسی کی حمد بجاہ لاتے ہیں جو حمد و سنا اور نبتوں کا وارث اور صاحب فضل و اور جود و کرم ہے ہم اسی کی حمد بجاہ لاتے ہیں جو ہمارے لیے کافی عذاب و عزمیش سے جائے پناہ اور ہر قسم کے دکھ پریشانے اور غموں سے غموں سے بچاؤ کا مقام ہے اسی کی حمد بیان کرتے اسی سے بخشش و استعانت تبل کرتے ہیں اور اسی پر ہمارا توقل و بروسہ ہے ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور عمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گبراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گبراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وعدہو لا شریف کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے رسول خلیل اور اس کی پوری مخلوق سے اس کے مصطفیٰ ہیں جنہوں نے پیغام پہنچا کر امارت ادا کرتے ہوئے امت کی خیر خواہی کی اور آخری دم تک اللہ تعالیٰ کے لئے محنت اور خوب جد و جود کی سو آپ اور آپ کی اہل و اصحاب پر اور تا قیامت جس نے بھی آپ کے منحج کی تبلیغ کی اس پر اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو حمد و سلام کے بعد بلا شبہ سب سے شاندار بات اللہ تعالیٰ کا کلام اور سب سے شاندار رہنوائی اللہ کے رسول کا طریقہ ہے جبکہ دین میں نئی نئی چیزیں بدترین امور ہیں اور ہر بدت گبرائی اور ہر گبرائی جہنم کا باعث ہے اے اللہ کے بندوں میں تم ہیں اور اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے اس تقوے کی وسیعت کرتا ہوں جو اگلوں پچھلوں سب کے لئے اللہ کی وسیعت ہے جیسا کہ فرمایا ہم نے تم سے قبل اہل کتاب اور خصوصا تم کو وسیعت کی ہے کہ اللہ سے ڈرو اے قوام مسلم چند روز قبل ہی ہم نے ماہ ربزان کو عالویدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ہمیں اس میں کامیاب و مقبول بندوں میں شمار فرما لے گا اور ہمارے دل و اقدام کو راہ راست پر گام ذر رکھے گا اور اپنی اطاعت و فرما برداری پر ہماری مدد کرتے ہوئے ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شابل فرما لے گا خیر و برکت نیکی اور فضیلت کے موسم و سیزن پر مشتمل رمضان کا مہینہ اور اس کے بابرکت ایام گزر چکے اور اس کے عمال لپیٹ دیے گئے ہیں کامیاب ہونے والے کامیاب اور محروم رہنے والے محروم رہ گئے کاش مجھے کامیاب اور ناکام ہونے والوں کا علم ہو جائے تاکہ کامیاب ہونے والوں کو گبارک بات پیش کر سکو اور ناکام ہونے والوں کے ساتھ افسوس کر سکو اے لوگوں ہمہ وقت اللہ تعالی سے تجدید آہد کرو اور رمضان کے بعد بھی اللہ تعالی سے تعلق توڑنے سے بچو یقیناً وہ بہت قریب اور قبول کرنے والا ہے دعاؤں کو قبول کرتا ہر جگہ اور ہمیشہ ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اس کے خزانے اس قدر برپور ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے اس کے دونوں ہاتھ آزاد آنا خرص کرنے والے ہیں آسمان و زمین کے ہر چیز دوسری سے مانگتی ہے اور وہ ہر اور ہر روز وہ ایک شان میں ہیں اور وہ ایک ایسی حیو قیوم ہستی ہے جسے نیند آتی ہے ناؤنگ اے قوام مسلم عبادت کرنے والوں کے کردار پر ان کی عبادات کا ایک واضح اثر ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر نماز بے حیائے اور برائی سے روکتی ہے اور اسی طرح حالت بد کا خیر و بلائی میں تبدیل ہونا بلا شبہ قبول عمل کی علامت اور بشانی ہے وہ نیکی بھی کتنی ہی شاندار ہوتی ہے جو کسی گناہ کے بعد آئے کی جائے اور وہ اس گناہ کو دو ڈالے اور وہ نیکی اس سے بھی کہیں زیادہ اچھی ہوتی ہے جو نیکی کے بعد لگتار نیکی ہو سو اللہ تعالیٰ مرتے دم تک لگتار نیکیوں پر ثابت قدمی کی دعا کرو اور دلوں کو بگڑنے اور نیکیوں میں اضافے کے بعد ان میں کمی سے اس کی پناہ مانگو اے دلوں کے درہم برہم کرنے والے ہماری دلوں کو اپنے دین پر گامزر رکھنا اور اے دلوں کے پھیرنے والے ہماری دلوں کو بھی اپنی اطاعت کی طرف موردے اے اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کی اطاعت اور فرما برداری پر ثابت قدمی کی دعا مانگو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے مابان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے پر اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ اہل نار کا عمل کر بیٹھتا اور آگ میں گر جاتا ہے جبکہ تم میں سے کوئی شخص اہل نار والے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ آگ اور اس کے مابان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے اتنے میں تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنتیوں والے عمل کر لیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے بخاری و مسلم اے اللہ کے بندوں مفلس اور کنگال ہونے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو قبول عامل پر برپور توجہ دو اور عجر و ثواب کے ضائع کرنے والے اسمات سے اجتناب کرو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے تو انہوں نے عرض کی ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ اور مال و بطا نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا وہ شخص حقیقی مفلس و گناہ کنگال ہے جو روزے قیامت نماز روزے اور زکاة کے ساتھ آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر تعمت لگائی ہوگی کسی کا ناجائز مال کھایا ہوگا کسی کا ناحق خون بھایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا چنانچہ اس مظلوم کو اس کی بعض نیکیاں دے دی جائیں گی اور دوسرے کو بھی اس کی نیکیوں سے ہی بدلے دیا جائے گا اور اس کے ذمہ پائے جانے والے حقوق یا دائیگی سے قبل اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان مظلوموں کی خطائیں اس کے خاتے میں ڈال دی جائیں گے اور پھر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا مسلم شریف حضرت صحبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے بعد ایسے لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں جو روز قیامت تہامہ کے سفید پہاروں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑنے والے ذرات کی مانت بنا دے گا تو صحبان نے حرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ان کے حصاب بتا دے تاکہ لاعلم و جہالت میں کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں آپ نے فرمایا ہوں گے تو وہ تمہارے بھائی اور تمہاری قوم سے ہی اور راج کو عبادت بھی تمہاری طرح ہی کرتے ہوں گے لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو جب خلوت میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی حربتوں کو پامال کریں گے ابن ماجہ جانی وہ اے مسلمانوں بلا شبہ خیر و بلائی کے راستے تو بہت ہیں مگر انہیں اختیار کرنے والے نہ جانے کہاں ہیں اسی طرح ان کے دروازے تو کھلے ہیں مگر ان میں داخل ہونے والے نہ جانے کہاں ہیں یقیناً حق کا راستہ تو بالکل واضح اور کلیر ہے جو اس سے بٹک گیا وہ پکا سباہ و برباد ہو جائے گا جیدہ اے اللہ کے بندوں ہر نیک کام سے کچھ نہ کچھ حاصل کر رہا جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والے رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ہمیشہ استقامت اور ثابت قدمی پر صبر کرنا اور ڈٹے رہنا بہت بڑی نیکی ہے کیونکہ تسلسل اور ثابت قدمی ہی اخلاص و قبولیت کی دلیل ہے جیسے کہ فرمان نبی اللہ تعالی کے نزدیک سب سے پسندیدہ بل وہ ہے جس پر ہمیشہ کی جائے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عامل بھی ہمیشہ دائمی ہی ہوتا تھا سنانچہ اتاعت و فرما برداری بھی ہمیشہ ہمیشہ کیونے چاہئے اور نیکی پر استقامت بھی ہمہ وقتی ہونے چاہئے اور عمل سالے کا دائمی ہونا بھی بے قائدگی سے ہونا چاہے اللہ ہماری دنیا آخرت کی اصلاح فرما اور اللہ ہماری زندگی میں خیر و بلائی کا اضافہ فرما اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے تمام مسلمانوں کے لئے بخش اختلق کرتا ہوں تم بھی اسی سے بخش اختلق کرو بے شک وہ غفور رحیم ہے اللہ تعالیٰ کے ان عامات کے برابر اس کی تعریفات ہیں اور درود و سلام نازل ہوں اس کے نبیوں اور رسولوں پر اے اللہ کے بندوں سب کے سم مہینے عبادت کے سیزن اور موسم ہیں اگرچہ فضائل و وضائف میں کچھ فرق ہی کیوں نہ ہو جبکہ عمر بیساری کی ساری عمل اور نیکی کا ایک سنہری موقع ہے اور ہر ایک کے لئے وہی میسر ہوگا جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا اور ہر کوئی ہر صوبہ اپنے نفس کا سعودہ کرتا ہے تو اسے آزاد یا برباد کر لیتا ہے اے اقوام مسلم اللہ تعالیٰ کو شاندار قرض دو اپنے لئے خوب نفع بچ سامان آگے بھیجو اور اپنے نفسوں کے لئے جو بھی خیر و بلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے جیسا کہ ارشاد بھاری تعالیٰ کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو شاندار قرض دے اور وہ اس کے لئے اسے بہت زیادہ گناہ بڑھا دے اور جان لو کہ بلا شبہ روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈال ہے اور ویسے تو ابن آدم کے سب آمال ہی اس کے لئے نفع بکش ہے بگر روزہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے لئے خالص ترین ہے لہذا وہی اس کا عجر و ثواب بھی اتا کرے گا اس لئے جو شخص شبال کے چھے روزے رکھنے کی طاقت رکھتا اسے یہ ضرور رکھنے چاہئے کیونکہ یہ رائے راستہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے چھے روزے بھی رکھ لیے تو وہ زبانہ بھر روزے رکھنے کی مانند ہے مسلم شریف وہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کو دس نیکیوں کے برابر کیا ہے سو ایک مہینہ دس مہینوں کے برابر ہوا اور چھے دنوں کو دس گناہ کرنے سے ساٹھ دن یعنی دو مہینے بن گئے تو اس طرح یہ پورا سال بن جاتا ہے سو تم میں سے کوئی بھی ان چھے روزے کے رکھنے میں اپنے ساتھ بخل نہ کرے کیونکہ ہو سکتا ہے تمہارا نام بھی ان میں سے ہو جائے جنہوں نے سال بار روزے رکھے اور یہ ایک ایسی عظیم غنیمت ہے جس کے حصول کے لیے جد و جہد اور لالت بہت ضروری ہے اور ان چھے روزوں کے پیدر پہ اور اللہ کے لاغ رکھنے میں کوئی حرج نہیں اے اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ کے احسانات ہم پر بے شمار اور اس کی مہربانیہ اس قدر زیادہ ہے کہ جو حساب کتاب سے بالاتار ہیں اور ان میں سے کسی ایک نعمت کا بدلہ چکانا بھی ناممکن ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو یہ ناممکن ہے چنانچہ تم اللہ کی نعمت اور احسانات پر اس کا شکر بجا لاؤ اور انہیں اس کی اطاعت و عبادت پر صرف کر دو اور یاد رکھو کہ اگر کوئی بندہ اپنی پیدائے سے لے کر زندگی کے آخری دن تک اپنے موں کے بل سیدے میں گرا رہے اور اللہ کی رضا جو ہی میں زندگی فنا کر دے تو وہ اللہ کی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتا اور یہ ساری عبادت روزے قیامت اسے بالکل حقیر دکھائی دے گی اسے احمد نے روایت کیا اے اللہ کے بھنگو یاد رکھو اللہ کی خاص رحمت و مہربانی کے بغیر ماز نیکیوں کے بدالت کسی ایک کے جنت میں داخل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بروی ابیلہ صبح رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی اپنی نیکی کے بدالت ہرگز نجات نہیں پاسکے گا تو ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی اپنی نیکیوں کے بدالت نجات نہیں پاسکے گے آپ نے فرمایا ہاں میں بھی تب تک نجات نہیں حاصل کر سکوں گا جب تک اللہ کے رامت مجھے نہ ڈاب لے لیکن تم افرادت و تفریر کے بابین میانہ نوی پر ڈٹیرہ و مسلم شریف سو کسی کو اپنے عامل کے غرور میں آنا نہیں چاہیے اور نہ ہی اپنی عبادت کا احسان جتانا چاہیے اور نہ ہی اپنے عبادت کو زیادہ سمجھے اور نہ ہی نیکی کرنے سے اختائے کیونکہ نہ تو وہ اس کی قبولیت اور عدم قبولیت سے اگاہ ہے اور نہ ہی اسے اپنے آخری انجام کا علم ہے اے لوگو حت المقدور اللہ تعالیٰ سے ڈٹے رہو اپنے دین پر مضبوطی سے ڈٹے رہو اپنے پیرنبی کی سنت کو اپنے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے تھامے رکھو اپنے باہمی اصلاح کرو اپنے اور اپنے وطن کی اتحاد کی حفاظ کرو اپنے دشمن کے خلاف ایک ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی و تعفیق کی دعا کرتے رہو اے اللہ اسلام اور رہی الاسلام کو عزت عطا فرما اپنے اہلِ توحید بندوں کی مدد فرما اے اللہ اس ملک کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو امن و خوشگواری کا گہوارہ بنا اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرما اے اللہ مسجد اقصہ کی حفاظت فرما اے اللہ مسجد اقصہ کی حفاظت فرما اور اسے مسلمانوں کے کنٹرول میں واپس دلا اے اللہ مکاروں کے ساجشوں کی مسجد اقصہ کی حفاظت فرما اسے ساجشوں سے محفوظ فرما اے اللہ ہمارے ولیو العامر خادم الحرمین شریفین کو اور اس کے نائب کو اپنی محبت اور اپنی خوشنودی کے کاموں کو کاموں کی توفیق اطاف فرما اے اللہ ہمارے ہمارے روزوں اور ہماری قیام کو قبول فرما اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کا اپنے دین پر ثابت قدم فرما اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کا اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف موردے یا اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما جو ہماری پاک دامنی کا باعث ہے یا اللہ ہماری آخرت کی اصلاح فرما جس کی طرف ہماری واپسی ہے اور ہماری زندگی میں ہر نیکی کے کام میں اضافہ فرما اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کے آلے و اصحاب اور آپ کے تمام صحابہ اور تابعین پر رحمت برک نے نازل فرما